الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعصومین وعنی آلہی و اصحابی اجمعین اما بعد فعاون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و شلو تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعنی آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلیم و سلیم داہیماً ابدا الا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم خدایا با حق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر داو تمرت کنی ورقبول منو دستو داوان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلان و عم نوال و اتمہ برہن و اعظم شان و جل ذکر و عز اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المسلین خاتم نبیین و المعصومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و عالی و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار اور بار میں حدیعہ دودھ و سلام عز کرنے کے بعد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل و توفیق سے آج کا یہ اعتماد چودر محمد شاہد محمود نمبردار صاحب کے والد محترم محمد یونس نمبردار صاحب مرحوم کہ ختم چیلم کے سلسلہ میں آج کا یہ اعتماد انعقاد پذیر ہے چودری شاہد محمود نمبردار اور ان کے برادران کی طرف سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ قائدہ جلال جلال مرحوم محمد یونس نمبردار صاحب کو فردوس و بلند مقام اتا فرمائے اور ہم سب کی دعا مرحوم کے حق میں قبول فرمائے اور رب ذو الجلال پیچھے ان کے خاندان میں خیر و برکت اتا فرمائے ہم سب جس منزل کے مسافر ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن ہم نے بھی ادھر پہنچنا ہے اگر ایام زندگی میں اس منزل کی فکر ذہن میں رکھی جائے تو پھر دونوں جہاں میں انسان کی سعادت ہے کامیابی و کامرانی ہے اور اگر موت کو بلا دیا جائے تو پھر یہ دنیا کی دھول میں بندہ مستقرک ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقی کامیابی کو بھول جاتا قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذو الجلال میں کامیاب زندگی کا لاحی امن سورہ عشر میں عطا کیا ہے رب ذو الجلال فرماتا ہے والعص محبوب مجھے تمہارے اہد نبوت کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک ہر انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبِ مگر وہ خسارے میں جس میں یہ چاروں خوبیاں پائی جاتا نمبر ایک وہ ایمان لے آئے نمبر دو عمالِ صالحہ کرے نمبر دین تواسی پر حق کرے حق کا پیغام اور تک بھی پہنچا ہے اور نمبر جال کہ حق پر آخری گھڑی تک ڈٹا رہے اور مسائف آ جانے کے باوجود سبر کرے اللہ کا کروڑوں پا شکر ہے کہ ہم سب اہلِ ایمان ہیں اور ربِزُل جلال نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی ایمان عطا فرما دیا ہمیں کہیں تلاشِ ایمان کے اندر سفر نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی شرک اور کفر کے اندھیروں میں ماظر اللہ زندگی کے کچھ سال بزارنے پڑے بلکہ ہم جن گھروں میں پیدا ہوئے ان میں پیلے ہی نورِ ایمان چبک رہا تھا اور اس نورِ ایمان کے دیرے سایہ ہم نے پرورش پائی اب ہماری ذمہ داری صرف اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے بچا کے رکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آمانِ سالحہ کا سلسلہ ہے ایمان وہ زندگی ہے کہ نبض دھم جانے سے بھی یہ زندگی برقرار رہتی ہے ہماری دو طرح کی زندگی ہے ایک وہ زندگی ہے جو ہم اور حیوانات میں مشترکا ہے اس زندگی کی نشانیاں ہیں کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے بیس بھی کرتی ہے گوڑا بھی کرتا ہے سب کچھ لیکن ایک وہ زندگی ہے جو صرف ہمیں مجسر ہے وہ حیوانات تو کیا ہمارے سوا دیگر انسانوں کو بھی مجسر نہیں وہ زندگی ایمان کی زندگی ہے قرآن مجید ورحان رشید میں ایمان والی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب زلجلال نے یہ ارشاد فرمایا دعاوہ من کانا بیتا فاہیناہو و جعلنا لہو نورا یمشی بھی فی ناغ کمم ماسلو فی الظلمات لیسا بی خارج منہا یہ اس وقت فرق بیان کرنا لازم ہوا جب سیدنا امیر حمزہ ربی اللہ تعالی عنہو جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جانتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا پہلے ابو جعل سے بڑی گہر دوستی تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ عصد اللہ و عصد الرسول علیہ السلام کا لقب ملیں فضائل ملیں تو ابو جعل کے چینوں نے کہا کہ یہ حمزہ اور ہمارا صدار ان میں تو کوئی فرق نہیں یہ جیسے آج تک کٹے رہے ہیں اب کیسے فرق بن گیا تو اللہ نے یہ ڈیفرنس واضح کرنے کے لیے کہ ابو جعل اور حمزہ میں فرق ہے یہ آیت نازل کی فرمائے کہ وہ شخص جو کہ مردہ تھا پس اب ہم نے اس کو زندہ کر دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَ ہم نے زندہ کر دیا اس کو نور دے دیا یَمْشِهِ فِي النَّاس جس نور کی اندر وہ لوگوں میں چلتا ہے کَمَمْ مَا سَلْحُمْ فِي ظُلُمَات کیا یہ نور والا اس اندھیرے والے کی طرح ہو سکتا جو ابھی بھی اندھیرے میں ہیں تو رب زلجلال نے کہا ابو جعل اور حمزہ میں بہت فرق ہے ابو جعل بردہ ہے حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے ابو جعل اندھیرے میں حمزہ کو ہم نے نور دے دیا ہے وہ کیا چیز تھی جس کی بلیات پر حضرت امیر حمزہ کے بارے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ زندہ ہوئے ہیں جو کہ قرآن میں لگتا ہے من کا نمیتا ایواز ڈیڈ این پاس ماضی میں یہ مردہ تھا فاہیئینا اب ہم نے ان کو زندہ کیا اللہ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کھاتے پیتے تھے چلتے پھرتے تھے اٹھتے پیٹھتے تھے مگر قرآن کہتا ہے پہلے بھی مردہ تھے اب ہم نے ان کو زندہ کیا تو جس کلمہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ ہوئے اللہ کا کروڑوں پار شکر ہے کہ وہی کلمہ ہمیں بھی نصیب ہوا اور ہم بھی اس کلمے سے زندہ ہماری ایک زندگی وہ ہے جو زندگی کسی ہندو اور صرف میں بھی ہے جو بیس اور غائر بھی ہے لیکن ایک ہماری زندگی وہ ہے جو صرف ہمارے ساتھ آس ہے وہ مومنین کے سوا کسی انسان کو بھی مجسر نہیں اور یہ ہدایت والی زندگی جو ہے اس کی بنیاد پر قرآن نے فرق بیان کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر مسلموں سے کہ وہ چلتے پھرتے مردہ اور مومنین کی یہ شان ہے کہ رب عزال جلال نے اس کو یہ زندگی دی ہے اور جب روح نکلتی ہے تو اس زندگی کا اختتام ہوتا ہے جو زندگی ہماری اور کفار کی مشترکہ تھی ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ تھی لیکن جو کلمے کی وجہ سے زندگی تھی وہ برقرار ہی نہیں رہتی پہنے سے بھی ایڈوانس ہو جاتی اس وقت سے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اکبال نے کہا تخمے گل کی آنکھ زیرے خاک بھی بے خواب ہے کہ پھول کا جو بیچ ہوتا ہے اس کو دفت کر دے مٹی میں تو یہ نہیں کہو گے کہ سلسلہ ختم ہوا بلکہ یہ ایک نئی تحریر ہے تخمے گل کی آنکھ زیرے خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے واسطے بے خواب ہے پھول کی مٹی کے اندر پھول کے بیچ کی آنکھ کو نیند نہیں آتی وہ جاتا رہتا ہے تخمے گل کی آنکھ زیرے خواب بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے واسطے بے تاب ہے سردی مرکت سے بھی افسول کا ہو سکتا نہیں خواب میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے ذکر آتا ہے یہ مو سے گویا قوائے زندگی پاتا ہے یہ اے لہت اس قوتِ آشفتہ کی شرازہ بند ڈالتی ہے گردنِ گردون میں یہ اپنی کمن موت تجدیدِ مزاقِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیتاری کا ایک پیغام ہے یہ رینو کرنے کی ایک تحریک جس کی بھولیات پر جس کا جس قدر امن سالے زیادہ ہے اس قدر پھر اگلے مراہل میں اس لیے ترقی بھی زیادہ اور آسانگی بھی زیادہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے انشاءت فرماتے ہیں جس کو جاننے کے ہمارے پاس سوائے اس سے کوئی سورسز نہیں ہے یعنی آج ایڈوانس زندگی میں بھی کوئی ایسی ٹیکنالوچیلیٹی سے ہم قبر کی حالات معلوم کر سکیں اور وہ پردہ تو صرف قبر کی نہیں ہوتا جب انسان کی ڈیڈ باری سامنے چار بائی میں پڑی ہوئی اس وقت بھی اس کے کچھ شریف معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم بے خبر ہوتے ہیں صحیح بخاری یہ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب چار بائی بڑی ہوتی ہے اگر نفس نیک ہے تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو لے نہ کرو وَإِنْ قَانَتْ غَيْرَ صَالِحَتِ اگر مرنے والا برا ہے کہتا ہے اِنْ عَلَى صَالِحَتِ کہاں لے جائے ہماری آقا علیہ السلام میں یہ فرمان صحیح بخاری ہے حالانکہ ہم سننے نہیں رہے ہوتے اور ابھی کوئی قبر بھی نہیں بڑی ابھی پردہ بھی نہیں آئے اور وہ بول رہا ہے سرکار فرماتے ہیں جسم و سوطہ کلو شہر اللہ النسان جب وہ یہ بولتا ہے تو ہر شہر آس ہوتی ہے اگرچہ گھر میں بھیس فکری ہو چوزے ہوں وہ سن رہے ہیں لیکن انسان نہیں سنتا وَلَا عُسَامِ عَوْلَى صَالِحَتِ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر یہ سنے تو یہ بھی ہوشوں کے گر پڑے کیونکہ اس کا اس چارپائی والے سے اپنی نو کا جو تعلق ہے اس کے دل پر جو بیٹھ رہی ہے وہ بھیس فکری پر نہیں ہے یہ آواز ہوتھ کہ وہ برداشت نہیں کر پائے اب برداشت تو چارپائی پر لیٹے ہوئے کمی ہے غیب کا جو برزت کا معاملہ شروع ہو چکا لیکن کبر میں خصوصی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی تتفیر ہو جاتی ہے یعنی ملکان دو فرشتے آتے ہیں یجلے شانی کبر اس کو بٹھاتے ہیں اب یہ بٹھانا بھی سب اس جہان کے تقاضوں کے مطابق ہے اگرچہ اس جہان کی کبر تو بلکل تنگ ہو بیٹھ نہیں سکے لیکن یہ سب قوانی اس جہان ہے تو آتو روح ہو فی جسد ہی اس کی روح اس کی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سارے سوالات کا مرحلہ ہوتا ہے جو مشہور حدیث میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب یہ مرحلہ گزر جاتا سوال و جواب یعطی ہے راجل اس کے پاس قبر میں ایک مرد آتا ہے احسن الوج حسن السیا طیب الرئی اس کی تین خوبیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیان کی چیرہ اس کا بہت خوبصورت ہے کپڑے اس کی بہت سفید ہیں اور خوشکو اس سے بہت اچھی آ رہی ہے وہ قبر میں جب آتا ہے مومن کی قبر میں تو آ کر مومن کو خوشکبری سنا لفظ یہ ہوتے ہیں اب شر بللہ جیسر روکا حالا جو مکللہ جیسر روکا اے کپڑے جس جس خوشکبری سے تو آج خوش ہو سکتا میں ہر وہی خوشکبری تُو نے سنا لیا اتنی دھوک کے ساتھ خوشکبری کوئی دے نہیں سکتا اتنی اس کے پاس حسد ہے خوشکبری کہتا اب شر بللہ جیسر روکا تو جیسے خوش ہوتا ہے جن جن باتوں سے تجھ آج جس چیز کی دیمان ہے تو مان میں تیری پوری کروں گا اب شر بللہ جیسر روکا جو تھی بھی تجھے مصرد دے سکتی ہے مصرور کر سکتی ہے تو مان میں تجھے وہی خوشکبری سنانے آنا ہاں حازہ یوک اللہ جی کنتا تو آج اس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا قرآن میں سنت میں اور میں بعد ایک مطابق آگیا ہوں اب تجھے کیا چاہئے جگہ وہ ہے جہاں کوئی جاتا ہی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی خبر گیری کرتا ہی نہیں تو کبر والا حیران ہوگی یہ سب کچھ دنیا میں ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ غیب کا معاملہ صحابت کے سامنے پیان کیا فرمایا کبر والا پوچھتا ہے کہ یہ جگہ ملاقاتیوں کی نہیں یہاں کوئی ملنے آئی نہیں سکتا صرف ایک ہستی کا تیدار ہو سکتا تھا اور وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ السلام وہ اتیدار کی گھڑی گزر گئی جب ان کا چیرہ میرے سامنے تھا اور فرشتے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے تو میں جواب دے رہا تھا کہ مر کے پہنچا ہوں میں اس دن ربا کے باستے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ہے وہ تو وقت گزر گیا ہے لیکن چہرہ آپ کا بھی بہت خوبصورت ہے آپ اپنا تاروح تو کروائیں آپ کون ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اچھے کپڑوں والا خوبصورت چہرے والا خوشبو والا شخص جو آفر کر رہا ہے جو دیمان میں پوری کروں گا وہ پھر اپنا تاروح کرواتا کیا کہتا ہے آنا آمانوں کا ساتھ تم پہچان نہیں دے میں تمہارا عمل سلام ہوں میں تمہاری نماز ہوں میں تمہارا روزہ ہوں میں تمہارا حج ہوں میں تمہاری زکاة ہوں میں تمہاری تلاف دے قرآن ہوں میں تمہاری سماجی خدمت ہوں تو انہیں دنیا میں مجھے وقت دیا تھا آج رب نے مجھے توفیق دی ہے مجھے جشن لیا ہے مجھے شکل کی ہے اور مجھے گست دی ہے مجھے خزانے لیتے ہیں کہ تیری تھاٹی مانڈ کروں اللہ نے آج مجھے تیرے پاس ہر کچھ خبری سنانے کے لئے بیٹھا ہے میرے بھائیوں یہ ہے وہ عمل سالے ہیں آج ہم اس کو جتنا وقت دیں گے یہ اس وقت ہمارے پاس آئے گا جب بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے جب باپ نہیں آیا جس جگہ بیٹا خیلیت مانگ کرنے نہیں پورسکے گا وہ جگہ یہ ایسی ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہاں چھوڑ کے سارے روح پس آجتے ہیں لیکن یہ عمل سالے ہیں وہ چیز ہے کہ وہاں بھی انسان کے لئے اس کا یہ فائدہ ہے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس چیز کو بھی واضح کیا جو حضرت عمیر معاہدی عردی اللہ علیہ وسلم سے مرگی حدیث ہے اور ابن قیم نے کتاب روح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور عرمتی جو سات صدیوں نے پہلی اس کی غائی کی ہے کہ سات صدیوں کے مسلمان اس حدیث بھی عمل کر دیا ہے یعنی جو سفر آخرت کے لحاظ سے جس طرح چلادہ پڑھا جاتا ہے تدفین کی جاتی ہے توائم آگی جاتی ہے یہ کام بھی مسلمان شرق و غرب میں کر دیا ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں ابھی آگے ہونے والا ہے وہ حدیث ابن قیم نے جو ابن تیانیہ شکرد ہے یہ بھی کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم تدفین کر دو جنازہ پڑھنے کے بعد مٹی ڈال دو تو مٹی ڈالنے کے بعد ابھی تمہیں چھوٹی نہیں ہو کیا جلے جاؤ فَلْيَكُمْ اَحَادُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِ تم میں سے ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے جسے ابھی دفن گیا اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد اسے بلانا شروع کرے پہلی بار اس کا نام ہے اور ساتھ اس کی امی کا نام ہے یا فُلَا نَبْنَا فُلَا نَتَا اے فُلَا فُلَا عورت کے بیٹے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اس سے قبر میں یس مو والا یچی ہو سنے گا لیکن جواب نہیں دے تباہ بھناو یا فُلَا نَبْنَا فُلَا نَتَا اے فُلَا فُلَا عورت کے بیٹے فرمائنہو یستوی جانے سا اب ہو کبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے فرماتی سری مارس کو آواز دو یا فُلَا نَبْنَا فُلَا نَتَا اے فُلَا فُلَا عورت کے بیٹے یہ وہ عمل جو امت میں پیر ساتھ حجم میں رائج رہا ہر دیہا تک امت یہ عمل کرتی رہی ابن قیم کی سنت بیس پارے میں موجود ہے اب کہتے ہیں تیسری پار سرکار نے فرمایا کہ وہ بولے گا عرشید ہی رحمت اللہ خدا تک پہ رحمت کرے مجھے گائی کرو کیا گائی کرنا چاہتے ہو یعنی تمہارا بلانے کا انداز یہ ہے کہ جیسے میری کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہو لیکن بلاتے ہو پھر چھپ کر جاتے ہو بتاؤ کیا مجھے بتانا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آپ جو کچھ تم باہر پڑھو وہ اندر ویسے ہی پڑھے اور یہ وقت ہے جب ملکر نقیر نے سوالات کرنے فرما تو باہر کھڑے ہو کر یہ کہو اذبر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ علیہ اللہ وانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا عربی میں ہے اور یہ لیکن اسلام کی شان ہے اس زندگی میں تو عربی پڑی ہی ہو جو ترجمہ تا ہے اور بوڑنا آتی ہے لیکن کرب قبر میں جاتے ہی سارے عرب پڑھ بھی عربی میڈیو بھولو فرشت عربی میں شہاد کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ رب ان کا تو پتہ نہیں چاہتا بول کیا رہے ہیں اگر آپ فیل ہو گئے تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری بولی میں شہاد کریں وہاں سب کو علیہ آتے ہیں تو اب میں وہ نفس بولوں گا تو آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئے گی آج لیکن کبھر پر پڑے گا تو یقین ان سمجھ آئے گی سرکار فرماتے ہیں تم کو اس کو اے کبر والے یاد کر ما خرجت علیہ میرا دنیا جس حقیدے پہ تیری روح نکلی آخری سیکرڈ تک تو نے محفظ رکھا بدلہ وہ کیا کیتا شہادات اللہ الہ الا اللہ تو آخری گھڑی تک اللہ کو بہت اولا شریک مانتا تو نے اسے ایک مان وانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے آخری گھڑی تک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمن نبیین مانا تو نے اسلام کو دین مانا تو نے قرآن کو امام مانا یہ بھی یاد کر اپنے لفظ بولے سرکار فرماتے ہیں جب بہت والا یہ کہتا ہے تو اندر والا بولنے شروع کر دیتا ہے اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جب بولتا ہے اور ساتھ ہی منکر نقیر قیامت کا سلسلہ ہو جائے حدیث شریف میں ہے وہ حیران ہو کہ ایک گزرے کا ہم دیکھتے ہیں یہ عجیب بنتا ہے ہم نے پہلے پوچھنا تھا تو پھر اس نے جواب دیتا تھا جو ہم نے پوچھنا تھا یہ پہلے ہی کرد کر رہا ہم نے پوچھنا تھا تیرا رب کو یہ پہلے ہی بتا رہا ہم نے پوچھنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے یہ پہلے ہی بتا رہا ہے سرکاہ فرماتے ہیں فرش کے حیران ہو کہ اللہ سے پوچھتے ہیں آپ اس کا کیا کر رہے ہیں یہ چوپی نہیں کر رہا ہے اور پہلے ہی سوال سے بولتا جا رہا ہے سرکاہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی قبر سے جب ترد دروازہ کھول دیا جائے یہ وہ حدیث ہے جس پر ابن قیم نے کہا کہ امت ساتھ صدیوں میں عمل کر دی آئی کہ اس پر یقین تھا صحابہ کا تابعیم کا تبع تابعیم کا ساری چندوں میں اور یہ عمل مسلمان کرتے تھے اور اس عمل کے لیے پھر پھر جو عقیدہ چاہئے اس کو مسلکیان سنت کہا جاتا ہے کہ اس کو اُن لفظوں سے بولانا اور یہ سمجھنا کہ اس میں یہ سلائیت آ سکتی ہے وہ بت کی طرح جامد نہیں ہے بت اور ہوتا ہے اور بعد عزبی سال مومن کی ایسیت اور ہوتی ہے یہ تو اس سے بھی ایڈوانس ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں یہاں جب یہ بات پہنچی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبر والے کو یاسب بلائیں گے تو بندہ تو مجرم ہو جائے ملانے والا یہ نہیں کیا کیونکہ یہ بندہ ہی نہیں تھا یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی امی کا نام لینا ہے اگر امی کا نام نہ آتا ہو کیونکہ امی کا نام پردے میں ہوتا ہے دوستوں کے باپ کا نام مشہور ہوتا ہے امی کا پتہ نہیں ہوتا تو کیا باپ کا نام لے کہ اس کو بلائے سرکار نے اس کو مسترد کیا اور نام امی کا لینا تو کیا پھر پوچھ گیا ہے فرمایا اسی وقت لینا ہے چونکہ یہ ریلیف فوراً چاہا ہے یہ نہیں کہ دوسرے دن آکے یا چونٹے دن آکے یا چار گھنٹے پاک اسی وقت یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر حل کیا ہے فرما ین سبوہ الہ امی ہی حووہ اگر اس کی اپنی امی کا نام نہیں آتا تو حضرت حووہ کا تو آتا اسے حووہ کا بیٹا کہتے پکا اے خالد حووہ کے بیٹے اے بکر حووہ کے بیٹے رب پھر بھی وہ جا جائے اور ماں کا نام اس لیے مہدیسی نے لکھا کہ اس کا پیار روح میں زیادہ گہرا ہوتا یہ ساتھ اس مقام پر اٹیٹ جا گیا اور یہ یعنی جب تک زندہ آئے نہ ہے تو عمل سالے میں کمی نہیں آنے دیں اور بعد اس مثال یہ سالے سواب ہے جو مختلف طریقوں سے اسی سالے سواب کے لیے اب بھی ہم بیٹے ہیں دعا کر لیں اور یہ دعا نتیجہ خیز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے مجتبہ قوم کوئی بھی کوئی بھی مقدس جگہ ہو یا عام گھر جب مقابل اطراز بات نہیں وہاں شک یہ ہے کہ صرف مسلمان اکٹھے ہو یا تنون اکیتا برمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُ آپس میں درسِ قرآن جس طرح کہ آپ درس ہو رہا سن لیں سنا لیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں زامر ہوں وہاں چار بندوبست ہوں گے نازلت علیہم السکینہ جتنے بیٹے ہیں سب پر سکون کی بارش برسے گی غاشیت رحمت رحمت ان کو ڈھانپ لے گی حفظ الملائکہ سب کا آکے فرشتے تواف کریں وَزَاقَرَهُمُ اللَّو فِي مَنِنْدَو قَرْ اللَّهُ ہر ایک کا نام فخر سے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرے گا کہ فلا بھی بیٹا ہے فلا بھی بیٹا ہے فلا بھی بیٹا ہے یہ سبب ہے اس اجتماعی عیسیٰ نے سباب کا خاکل شریف ہو یا چیلم ہو اور یہ تلاوت اور یہ سلاحانی اور یہ بیان تاکہ لعبت برسے سکون نازل ہو فرشتے تواف کو آئیں اور اللہ جب خود ہی فخر کرے تو پھر ان کے مانگنے کو قبول بھی کر لے گا جو وہ دعا مانگیں گے اس بنیاد پر قبولیت کے لیے یہ تمام اجتماعی دعا کا کیا جاتا ہے میری دعا ہے کہ خالق کائنا جللہ جلالہو ہم مسلمانوں کا یہ مل بیٹھنا یہ تلاوت قرآن مجید یہ بیان قرآن اور یہ سارا اجتماعی اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنا جللہ جلالہو محمد یونس نمبردار ساتھ کو فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے آپ کے خاندان میں پیچھے خیر و برکت اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب فکر آخرت اتا فرمائے و آخر دعوائی الحمد اللہ رب العالمين